عبادت انسان کے باطن میں کن کن صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے یعنی یہ جو عبادت کا پہلو ہے یہ جو پہلو ہم نے دیکھا کہ آئیزی اور پستی اختیار کرنا محبت اور خوف کے جذبے کے ساتھ اور انتہائی محبت اور خوف کے جذبے کے ساتھ تو یہ جو جب ایک انسان نے عبادت کے اس جگہ پر کھڑا ہو گیا اس نے بوائزی اور پستی اختیار کر لی جس میں خدا کی محبت اور خوف شامل ہے تو پھر انسان کے داخل میں کیا یہ عبادت کوئی ظہور پاتی ہے یعنی اس کے اندر کس طرح یہ ظاہر ہوتی ہے وہ خود کیا محسوس کرتا ہے کہ عبادت کے جذبے نے عبادت نے میرے اندر یہ چیزیں پیدا کی ہیں اب یہ جو ہے نا یہ درحقیقت ایک داخلی کیفیت ہے یعنی جو ہم نے پیچھے پڑی ہے داخلی کیفیت ہے آپ ہم میں پیچھے جا رہا ہوں تاکہ یہ جو یہ کا لفظ ہے نا یہ درحقیقت اس میں یہ کو ہم درحقیقت دیکھ لیں یعنی کہ عائضی اور پستی محبت اور انتہائی خوف کے ساتھ یہ چیز جو ہے یہ تو داخلی بات ہے عائضی بھی آپ کے اندر ہی ہے پستی بھی آپ کے اندر کا یہ ایک احساس ہے رویہ ہے آپ کے باطن کا رویہ ہے اور محبت یہ بھی دل کی بات ہے خوف یہ بھی دل کے اوپر مباردونے والی چیز ہے تو باطن یہ ہو گیا پھر اس حوالے سے یہ درحقیقت ایک داخلی کیفیت ہے خدا کا ذکر اس کا شکر اس کی ناراضی کا خوف اس کے ساتھ اخلاص اس پر بھروسہ اور اس کے حضور میں تسلیم و رضا اس کیفیت کے باطنی مظاہر ہیں یعنی یہ جو عبادت کا پہلو جو ہم نے دیکھا کہ عائضی اور پستی محبت اور خوف کے ساتھ انسان کے اندر عبادت کا جنم لینا یہ ہوتا ہے تو یہ انسان کو خدا کی یاد ذکر کا مطلب یاد خدا کی یاد پر آمادہ کر دیتی یاد ایک ذہنی چیز ہے نا کہ ہم خدا کو یاد رکھتے ہیں یاد کرتے ہیں اس کا شکر یہ شکر کے کلمات ہمارے زبان پر آتے ہیں لیکن شکر ایک جذبہ ہے جو ہمارے اندر ہوتا ہے شکر کا جذبہ یا ہوگا یا نہیں ہوگا اور اس کی ناراضی کا خوف یہ بھی انسان کے باطن کی چیز ہے یعنی داخلی کیفیت ہے نا اندر کی کیفیت اور اس کے ساتھ اخلاص کہ خدا کے ساتھ مخلص رہنا ہے اس پر بھروسہ خدا پر اعتماد توقل اور اس کے حضور میں تسلیم و رضا خدا کی بات کے آگے سر جھکا دے نا راضی ہونا کہ ٹھیک ہے راضی ہو میں خدا کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ آیا کہ جو طبیعت کو ناغوار لگ رہا تھا تو انسان اس پر راضی ہے کہ میں خدا کے فیصلے کو قبول کرتا ہوں اور اس پر راضی ہوتا ہوں اس میں بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں مثلا بعض اوقات ہمارے رشتدار قریبی لوگ وفات پا جاتے ہیں تو وفات پا جاتے ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں روتے ہیں لیکن پھر ہم سر جھکا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے خدا بالک تھا ان کا خدا ہی نے ان کو پیدا کیا تھا خدا ہی انہیں اپنے پاس لے گیا تو ہم تسلیم بھی کرتے ہیں خدا کا فیصلے کو اور اس پر راضی بھی ہوتے ہیں راضی ہوں نے کہا کیا مطلب ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں یہ اللہ تو نے غلط کیا ہے یہ میرا والد یا میرا بھائی کیوں فوت ہوگیا یہ نہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے خدا کی مرضی ہم خدا کی رضا پر راضی ہیں جو راضی نہیں ہوگا وہ گلا کرے گا شکوا کرے گا خدا تو نے غلط کیا تو نے صحیح نہیں کیا تو مطلب ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ خدا کا اختیار ہے اس کی اختیار کیا کہ کوئی بول نہیں سکتا تو لیکن وہ تو غلط اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے اس طرح یہ بندہ راضی نہیں ہے اور جو راضی ہوگا وہ دکھ کے باوجود وہ انسانی کیفیت ہے جس سے آزمائش میں ہم ڈالے گئے اس میں یہ چیزیں تو ہوتی ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے دکھ ہونا فطری بات ہے لیکن خدا کے فیصلوں پر مطرد ہونا اعتراض کرنا نہیں یہ نہیں جائز جو خدا پر ایمان رکھتا ہے نا وہ تسلیم و رضا کی جگہ پر ہی کھڑا ہوگا اس کیفیت کے باطنی مظاہر ہیں یعنی کہ یہ پھر دوبارہ میں دیکھ رہا ہوں ذکر شکر ناراضی کا خوف اخلاص تسلیم و رضا بھروسہ خدا پر بھروسہ تسلیم و رضا وہ جو عبادت کی کیفیت تھی نا اس کے باطنی مظاہر ہیں یعنی ہمارے باطن میں وہ ظاہر اس طرح ہوتی ہے کہ جو شخص خدا کی آگے آجزی رپستی اختیار کی ہوگئے ہیں اس کی معرفت کے ساتھ اس کے دل میں اس کے لیے محبت کا جذبہ ہے اس کے لیے خوف ہے خدا سے خوف ہے تو اب وہ کیا خدا کی یاد میں لگا ہوگا خدا کا شکر کرتا ہوگا اپنے دل سے اپنے اندر سے شکر گزار ہوگا ناراضی سے ڈرتا ہوگا اس کے اندر اخلاص ہوگا اور بھروسہ ہوگا خدا کے اوپر اعتماد ہوگا خدا کے فیصلوں کو تسلیم کرتا ہوگا خدا کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہوگا یہ اس کی اندر کی کیفیت ہے اندر اس طرح کا ظہور ہوتا ہے اگر وہ آئیزی پستی نہیں ہوئی خدا کے آگے تو پھر سرکشی ہوگی سرکشی ہوگی تو کوئی تسلیم و رضا نہیں کوئی خدا پر بھروسہ نہیں کوئی اس کا خوف نہیں کوئی شکر نہیں کوئی یاد خدا نہیں تو یہ چیزیں نا انسان کے داخل میں اس عبادت سے پیدا ہوتی ہیں یعنی وہ عبادت انسان کے داخل میں ان صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے کہ وہ خدا کو یاد رکھنے والا خدا کا شکر کرنے والا خدا کی نعرہ بھی سے ڈرنے والا ہوتا ہے